اومکرون اور لاپروہی ان تین شبدوں کا آپس میں بڑا گہران آتا ہے پہلے جب دیش میں کرونا آیا تب ہم نے اسے توجہ نہیں دی پھر دیرے دیرے کرونا نے ہمارے جینے کا طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا پہلی لہر کے بعد ہم نے دوسری لہر میں بھی لاپروہی دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اب تیسری لہر کے لیے ذمہ دار مانے جا رہے اومکرون کے بڑھتے معاملوں کے بیچ بھی ہم نے اپنی لاپروہی جاری رکھی ہے دیش میں اومکرون کے دو سو سے زباپار معاملے ہیں مہج بیس دنوں کے اندر معاملوں نے رفتار پکڑی ہے لیکن ہم نے ابھی بھی اپنی ناسمجھی کی رفتار کو کم نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مندر سے لے کر گرجہ گھروں تاک کالیکٹر آفیس سے لے کر اپنے گھروں تاک ماسک پہننا اب ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے اسے بیچ آج ہم نے آپ کے لیے ایک ریپورٹ تیار کی ہے جس میں ہم نے مدھر پردیش و چھتیز کڑ میں بسوں میں سفر کر رہی یاتریوں کے بیچ جا کر ریالیٹی چیک کیا تو اب آنے والے کچھ منچوں تک آپ کے علاقے میں کورونا کی لاپروہی کی تصویریں ہم آپ کو دیکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ماسک نہ پہننے کے بہانے آپ کے سامنے پیش دیکھئے برکونا سمجھا جو دیکھائیں گے لگائیں گے رہا بکھا رہی ہونے ناستہ کر رہی ہوں اس لئے ماسک یہ رکھا ہے دو بیکچی لگ چکی ہوں میرے گو تولوں تول سر جی ماسک لگایا کب جایا جان ہو گیا ماسک ہے لہا یہ بیٹھا ہے دکاندار جب دکاندار ماسک لیے لگا رہا جو بہستا ہے آپ پبلک کیسے لگائی گی ماسک ہے لگا رہے ہیں جب دکاندار ماسک لیے لگا رہا جو بہستا ہے تو آپ نے سنا کس طریقے سے یہاں پر تباہ بہانے بنایا جا رہی ہیں کیا آخر آپ ماسک کیوں نہیں پہن رہے ہیں تو طرح طرح کے بہانے بھی آپ نے سن لیے آپ کو بتا دیں کہ لگتار سنکرمتوں کی سنکھا میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں لا پرواہی ہے فرسٹ ویو سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا سیکنڈ ویو میں ہم نے دیکھا جو ہہکار مچا ہوا تھا اور عام جنتہ کی جو مشکلے لگتار بڑھ رہی تھی اس کے بعد ہی سرکار نے سختی بڑھتی اور انت میں جا کر اگر ہم بات کریں تو سنکرمت کو روکنے کے لیے تمام بڑے قدم اٹھائے گئے لیکن اس بیچ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کئی لوگوں کی جان گئی کئی لوگوں نے اپنے دوستوں کو خو دیا اپنوں کو خویا اپنے ریلیٹیوز کو خویا اور اس کے باوجود بھی اب جب تھرڈ ویو کولی کر لگتار سرکار بھی سترک کر رہی ہے سادانی برتنے کی اپیل کر رہی ہے تب بھی کہیں نہ کہیں لا پرواہی دیکھی جا رہی ہے تو یہ بہانے ہم نے آپ کو دکھائے کیمرے پر لا پرواہی کی یہ حد دیکھی ہے اب سب سے پہلے چلتے ہیں چندوانا جہاں پر ہمارے سائیوگی بس سٹینڈ میں لوگوں سے بات کی ہے اور گائیڈ لائنز کے چیر ہرر کی تصویریں دکھائی ہیں ہم نے لگتار دیش میں پردیش میں بڑھتے جا رہے اور ہے پرکہ وائرس جو ہے اومی کرون اس نے بھی لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے لیکن دیکھئے لوگ لا پرواہ ہو چکے ہیں چہروں سے ماس کھٹ گیا ہے سوشل لسٹینسنگ کا پالن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے میں چندوانا کے بس سٹینڈ پر کھڑا ہوا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اتتا دکتا ہی لوگوں کے چہروں پر ماس نظر آتا ہے لیکن کسی نے بھی کوویڈ پروٹوکال کا پالن کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا بھائی سب ماس کیوں نہیں لگا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوویڈ کا خطرہ ہے دوست ہے پریشان ہوں میں یہ پریشان ہے سب کے اپنے اپنے ترک ہیں لوگ پریشان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں ماس نہیں لگائیں گے تو تس طرح بچیں گے یہ سوچنے والی بات یہ دیکھئے یہ ماس کینے لگا ہے ماس خیلہ لگانے کے لیے نہیں ہے ماس لگانے کے لیے بسوں کا عالم دیکھتے ہیں بسوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوتا ہوا نظر کہیں نہ کہیں نہیں آتا ہے فیلحال ابھی یہ بسیں خالی ہیں سواری آئے گی تو اس آن میں آئے گا کہ پالن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے پہلے جو ایک بس نکلی بھر کے اس میں جو ہے سیٹ کھچا کھچ بھاری ہوئی تھی لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے شاسن پر شاسن کو سچے دن کو کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں آویر کریں پھر سے کہ بھائی کووڈ انکل بہوار اپنا ہے تب یہ جو نیا وائرس ہے تب یہ جو کووڈ ہے اس سے لوگ سرچت رہیں گے سنوالہ سے میں آف آتھ سینڈ انڈیا نیوز آپ چلتے ہیں مجھ پردیش کی آردک رازدانی اندور جہاں بس میں بینہ ماس کے دیکھے لوگ انڈیا نیوز کے کیمری میں قید ہوئے دیکھیں راجوالہ ست بس نکل پر اس وقت میں موجود ہو اور اندور شہر میں کرونا کا شہر کہیں نہ کہیں صرف سے دستک گتاوہ نظر آ رہا ہے اس میں چوبیس کھنٹوں میں نو پوزیٹیو پیشنٹ اندور کے اندر ریجسٹر ہوئے ہیں وہی دو لوگوں نے اپنی جان کرونا سے چلتے گوا دی ہے بس تین کا عالم فلحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہے لاپروہی کی حد ہو چکی ہے کہ ماسک چہروں سے غائب ہے بس میں بیٹے ہیں بھائی ساں ماسک تو لگا لیجئے آپ کا ماسک کہا ہے سر بس میں کیسے بیٹھ گئے آپ کو اجازت کس نے دے دی ماسک لگائیے آپ بس اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اندر انٹری کے پہلے کہا جاتا ہے کہ ماسک لگایا جائے لیکن لوگ ماسک نہیں لگاتے ہیں لاپروہی اب بھی بس تین پر دیکھنے کو ملتی ہے کاسٹور کے اوپر اس بس تین کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سر لاپروہی چلتا رہی ہے لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں نہیں سر ہمیں تو ہماری بس میں کوئی لاپروہی نہیں دیکھتا ہے ہم دو پیسنجر بیٹھتا ہم ان کو بول دیتے کہ مالک سے لگا کر ہی بیٹھ ہیں روک تھام کر رہے ہیں آپ لوگ ہاں ہم تو روک تھام کر رہے ہیں لیکن کوئی اپیوگ کر رہا ہے کوئی اپیوگ نہیں کر رہا ہے کوئی اپیوگ کر رہے ہیں توک رہے ہیں آپ لوگ ہم سب کو ٹوک رہے ہیں جو havens پیسنجر چڑھتا ہے یہ ماسک لگا کے ہی بٹھواتے ہیں لوگ ماسک لگا کے ہی بٹھواتے ہو بھائی شایر پیچھے تھے وہ نہیں لگائی چلیئے انہوں نے وہ دوسری گاڑی میں سے چلی ہے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں بس سین کے اگر ہم تصویریں دیکھیں یہاں بھی نہیں ہے ماسک غائب ہے لوگوں کے چہروں سے بھائیسا ماسک بھول گئے سر ماسک کہاں ہے سترہ تو ہے ابھی بھی یہی یہی اکثر تصویریں دیکھنے کے مل رہی ہیں ان دور شہر میں حالات مام آپ کا ماسک بھی نہیں ہے جیسے ہی آپ کا کیمرہ ادھر جاتا ہے چہرہ چھپا لے سر ماسک بھول گئے آپ بھی بس ٹین سے ہمارے سیوگی کی خاص ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے جو کی آرٹو سٹین بر پہنچے اور وہاں پر بھی ماسک کا کورونا کی بڑی لاپروہ ہی دیکھنے کو ملی توک رہے ہیں آپ لوگ نہیں توکتے ہیں لوگ آڑیا ویٹھ رہے ہیں سواری ویٹھ رہے ہیں باکتہ بولتے ہیں ماسک لگاؤ ماسک لگائیے اگر ہم جی بھائی سب آج آپ نے تو ماسک لگایا ایک منٹ آجائیے آپ بھی آجائیے سردی کا کیا آمیں شہر میں سردی کیسی ہے سردی تو بڑی اچھی ہے ابھی تھوڑے دن کے لیے بڑی تیاب تو واپس کم ہو گئی ہے ابھی پھر کام ہو گئی ہے مات Tilی کافی لوگ لگا رہے ہیں جیسے جیسے ابھی بیماری لوگ کو ماسک لگائی ہے اس پارے بیشترین موک ہم بول داتی کہ لگائی ہے آپ کون سی گاری چلا رہی ہے اسprob رکھچو چلا رہی ہے دیدی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی خطرہ کہاں کئی ہے کیونکہ ابھی کل ہی ہ jaar دیکھیں تو دو لوگوں کی موت ہوئی اندوش ہے کچھوں نہیں ہے خطرہ3000 بنائی رہتا ہے ملتا ہے ماسک نہ لگائے تو اسے کم سکم آپ بول دیتے ہیں ہماری گاڑی میں جو سواری بیٹی رہی تھی نا ہم کو تم سر بولی دیتے کہ ماسک لگائی ہے ماسک لگانا جروری ہے ماسک لگانا جروری ہے لیکن پھر بھی لاپرواہی لگاتار چلتی بھی نظر آ رہی ہے شہر سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے لوگوں کو اب اس بات کے لیے سیریس ہونا پڑے گا روک تو کبھیان چلتا ہے لیکن باوجود اس کے بازار اور بسچین پر لوگ بینا ماسک کے ہی نظر آ رہے ہیں ویرین رائکوار کے ساتھ میں پیاب شیک انڈیا نیوز جن دور اپنے چورم پر ہے تیسری لہر کو لے کر ہمارے سیوگی جنتہ کے ویچ پہنچے وہاں پر بھی لوگوں کے چہرے پر ماسک نہیں دکھا نہ ہی سوشل ڈسٹنسنگ دیکھی دیکھی اومی کون بیریانٹ کا لوگ میں کوئی خوپ نہیں ہے کئی راجوں میں لگاتا رہے ہیں اومی کون بیریانٹ کے مریض سامنے آ رہا ہیں تمام اپیلوں کے باب جود لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں سوشل ڈسٹنس کا پالن نہیں کرے لاپروہی بڑھت رہے ہیں جس سے نشچت طور پر یہ لاپروہی بھاری پڑھت رہے ہیں سر آپ ماسک نہیں لگائیں اومی کون بیریانٹ کے مریض سامنے آ رہے ہیں آپ بھی ماسک نہیں لگائیں لیکن ماسک نہیں لگائیں لاپروہی تو ہے نشت طور پر یہ لوگ لیے لاپروہی ہے لوگ ماسکیں ایک ماسک سجن اومی کون بیریانٹ ہے آگے آپ کو حجن کر یہ کو نئے کورونا کا لیکن ماسک نہیں لگائیں لاپروہی تو ہے ہمیں اس کو شکار کر رہا ہے اومی کون بیریانٹ کا لوگ میں کوئی خوف نہیں ہے مستطور پر یہ لاپروہی بھاری پر سکتی ہے بس اس چین پر کافی سنکھا میں آتی لوگ موجود ہیں لیکن ادھیکانس لوگ کوئی ماسک نہیں لگائیں نہ سوشل ڈسنس کا پالن ہو رہا بکبانتری سوبراد سنگ چوہان لگاتار اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کلکٹا رومہ سنکر بھارگر میں مردیش دی ہے کہ لوگ ماسک لگائیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جبالپور کا حال جہاں پر انڈیا نیوز نے اپنی بھومی کا نبائی اور لوگوں کی ناراضگی کے باوچود انہیں ماسک پہننے کے لئے پریدت کیا ہے دیکھیں مرلہ کھا رہے ہیں تو نکال کے رکھ لیے ہیں ملوم ہے کہ ابھی کوکٹ ختم نیوہ ہے جی نہیں مالو ہے رکھا رکھا ہے میرہ بھی رکھا مرلہ کھا رہا ہے مرلہ کھا رہا ہے انہیں لگا پائیں ہاں میرے رہی جارہی ہوں رہی جارہی ہی تو کیا آپ نے موکس کونی دہا ہے ہاری ہو نیس لیے نیوہی نیوہیہ ہاں بھی لگا لیں گے ہاں بھی لگا لیں گے ہاں بھی کھا رہی ہوں ناس تک رہی ہوں اس لیے نہیں لگایا بی بھی بالکل چلی ٹھیک لگا لیتی ہوں سر جی مانس لگایا تھا جانب گیا یہ کیا کوبیٹ خدم ہو گیا نہیں سر جی ابھی چالی ہو کیوں نہیں لگا رہا ہے سر ہے لیکن سر جانب گزر کہتے ہیں بس سے اتر کے آٹو سے اس لیے جانب گیا ہاں بس لگائی رہا ہے میں رہتا ہی نہیں ہوں ماسک یہ رکھا ہے میں نے کوئی سردی ہو گئی ناک بہتی بار بار ارے لو یار لگا لے رہے لو لگا لیے ٹھیک یہ بیٹھا ہے دکاندار جب دکاندار ماسک نہیں لگا رہا جو بیستا ہے عام پبلک کیسے لگائی گی ٹھیک ہے ہم نے لگا لیا آپ نے بتا دیا لیکن یہ دکاندار نہیں ہے دکان چلا رہا ہے اپنے بڑے پلیٹ ارے میں کوئی دکان دکان نہیں چلا رہا ہے سب ان کی باتوں میں لگے جب آجردی پھیک رہے اب جو سب لگا لیتا ہوں وہ لگا لے رہا ہوں رائسین اب آپ کو لی کر چلتے ہیں رائسین میں بھی بڑی لاپر واہی دیکھنے کو ملی جہاں پر جب ہمارے سیوگی پہنچ ہوئی تو وہاں پر کیا نظارہ دیکھنے کو ملا دیکھیں کورونا کے مریج اب ملتے ہی جا رہے ہیں تو ایسے میں اومکرون کا خطرہ دیس پر منڈ رہا ہے تو بہی کورونا کے سنکرمت مریج کی سنکیابی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے ہم رائسین میں ریالٹی چیک کرنے پہنچے ہیں اس تھانی بس اسٹینڈ پر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جہاں بھی نظر جائے گی جس باہن میں نظر جائے گی اگر اس باہن میں کوئی بیقتی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ باہن میں بینا ماسک لگائے سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن بھی نہیں کر رہا ہے اور ماسک بھی نہیں لگا رہا ہے ایسی استیتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورونا گائیڈ لائن کے نیموں کی دھجیاں اڑاتے لوگ نظر آ رہے ہیں جس طرف بھی چاروں طرف آپ کی جنبی نظر جائے گی وہاں آپ کورونا گائیڈ لائن کی دھجیاں اڑاتے لوگ نظر آئیں گے لوگوں میں یہ ڈر نہیں ہے کہ کورونا جیسی گمبیر بیماری پھر سے بڑھ رہے ہیں مریج آ رہے ہیں نکل رہے ہیں تو ایسے میں ہم کو سابدھانی برتنا چاہیے لیکن یہ جمعہ داری نبھانے کو کوئی تیار نہیں ہے سرکار لاکھ پریاس کر رہی ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بالا گھات میں بھی تیسٹو لائر کے بیچ لا پرواہی کا ریالیٹی چیک ہم نے کیا یہاں لوگ کورونا کی گائیڈ لائنز کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں درکدار کرتے ہوئے وہاں پر کوئی بھی اپنے چہرے پر ماسک نہیں لگا رہا ہے دیکھیں یہ بالا گھات کا بس اسٹینڈ ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی آوازہ ہی بنی ہوئی ہے چونکہ بس اسٹینڈ ہونے سے نشی تو یہاں پر سیکڑوں کی سنکھے میں بسے ہیں اور لوگوں کی آوازہ ہی نیمید روپ سے ہوتے رہ رہی ہے چونکہ اس سب میں مہتر پرسر نہ ہے کس طرح سے لہر کو لے کر ہم کس طرح سے ساودانی اور سجگ ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ادھیکانس لوگوں نے ماسکیں نہیں پہنایا ہے بغیر ماسکیں کے ہیں اور وہ جس طرح سے یہاں پر آوازہ ہونے کر رہے ہیں کہنے کہیں ہیں ان کی لاپروائی اور اس کو چھوک کی درستی سے دیکھ سکتے ہیں بالا گھات کی بات کریں تم بالا گھات میں یہاں پر چار سو پچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور جو یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر کس طرح سے کس نے کسی دوسری لہر میں لوگوں کو موت کا سامنے کرنا پڑا کئی لوگوں نے اپنے پریوار سے اپنے صدق سے کو کھویا ہے کوئی نے بھائی کو کھویا کوئی نے پتی کو کھویا کسی نے اپنے پاپا کو کھویا اس طرح سے چار سو پچاس لوگوں کی موت کا آکڑا سامنے آیا ہے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ تیسری لہر کو لے کر سجگ رہنے کی ضرورت ہے لیکن کہیں نے کہیں ہم سجگ نہیں رہ رہے ہیں ساسان پرساسر کا سکت نردیش ہے اب چلتے ہیں نوپورشا بس سٹینڈ میں لوگ کس طرح ماسک پہن رہی ہیں یا لاپرواہی دکھا رہی ہیں دیکھیں آئیے ہم کٹنی کے مکھ بس سٹینڈ میں کھڑے ہیں جہاں مدی پردیش سرکار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ مارکس پہنے سوسل ڈسٹینس کا پالن کریں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لوگوں نے یہاں پہ نہ مارکس پہنے ہیں نہ ہی سوسل ڈسٹینس کا پالن کرتے نہ جارہا رہے ہیں اگر ہم بات کریں بس میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ بس میں جو مسافر بیٹے ہیں نہ ہی وہ مارکس لگائے ہوئے ہیں نہ ہی سوسل ڈسٹینس کا پالن کرتے نہ جارہا رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ایک چک بھاری پڑ سکتی ہے جہاں مدی پردیش سرکار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ کٹنی جلے میں کرونا کی گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے نظر نہیں آیا جارہا کٹنی سے انڈیا نیوچ کیلئے اب چلتے ہیں گریہ بند جہاں بس سٹینڈ میں لوگ کیس طرح ماسک پہن رہی ہیں یا اللہ پروہ ہی دکھا رہے ہیں دیکھیں سینٹیجر کا استعمال کرو پوری بنا کے چلو تو ہم ان سب کی جو کفالن کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساوزانی یعنی براتنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں سینٹیجر کا اپیل کر رہے ہیں ماسک کا اپیل کر رہے ہیں یہاں پہ یعنی بسرا لہر چالو ہونے والا ہے جو لوگوں کے دورہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دورہ ماسک اور سینٹیجر کا اپیل کر رہا ہے اور اس سے ساوزانی برات رہے ہیں کیمرہ پتھن اوپ پرکاس پگیل کے ساتھ نمیز کمار سونی کیلئے ہیں آپ چلتے ہیں چھتیزگڑ کے سواس منتری کے گریہ شیطر جشپور جہاں کے پتھل لگاؤ بس سٹینج میں کورونا کے نیموں کو تار تار کیا گیا جو ایسے سرد میں ہم آئس کریم کو اگنور کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی لوگوں نے یہاں ماسک پہننے کی ہدایت کو اگنور کیا ہے لوگوں نے کیسے کیسے بہانے بنائے ہیں سنو دیس اور دنیا میں اس وقت کورونا کے نئے ویریانٹ اومی کرون نے بھاری تباہی مچا رہا کی ہے اگر بھارت میں دیکھا جائے تو اس وقت دوستوں سے ادھیک ماملے کورونا کے نئے ویریانٹ اومی کرون کی آ چکے ہیں اس کے باجود اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو لاپروہ نظر آ رہے ہیں نہ ہی کوئی ماسک لگا رہا ہے اپنے موں پہ اور نہ ہی کوئی سوسل ڈسٹینسنگ کا پالند کر رہا ہے یہ کچھ کہنی پا رہے ہیں دوسرے ہیں یہ کوئی اور لڑکی ہے وہ اپنے موں پہ ماسک کو ضرور لگا ہے ان سے پوچھا چاہیں گے کی کورونا کی جنے ویریانٹ اومی کرونس کو لے کر کیا رکھالی بن جا رہا ہے یا مرگا سننے مہتا ہے کہ کورونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے آپ جو یہاں پہ سامان بیٹھے ہو اس کے باوجود آپ کچھ لوگوں کو ان کو بولتے ہیں کہ آپ ماسک لگائیں سوسل ڈسٹینسنگ کا پالند کریں بلودہ بازار میں بھی ماسک نہ پہنے ہوئے لوگ ہمارے کیمری بے قید ہوئے دیکھیں ماسک ہاں بڑھا ماسک سوئی لگوان آلے ہے اچھا ماسک میکرون اور رسل ہی نہیں لکھائیں دیکھیں کہا جاؤں ہے اس کو لائے پڑھنے ہیں بین جا آپ ماسکوں نہیں پہنے ماسک کھا ہے آپ کا ماسک کھا ہے آپ کا چلیے واقع تک چھوٹے سے بریک کا خبروں کا سلسلہ لگتار جا رہی ہے